ہوتی ہیں آخری بات ایک بات فیرون کی بات آئے تو میں یہ بھی پتا توں کہ مصر کے آجائب خانے میں جو فیرون کے نام پہ جو لاش رکھی گئی ہے یہ غلط فہمی ہے جو عامت الناس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پڑھے لکی لوگوں میں بھی یہ بات ہے کہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیرون ہی کا جثہ ہے فیرون ہی کا جسم ہے فیرون نہیں غلط فہمی ہے اس کی کوئی واضح مثال نہیں ہے اس کی کوئی ٹھوز دلیل نہیں ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَلْيَوْمَ نُنَّجِّكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَا لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَا سے مراد یہ مراد نہیں ہے کہ اس کی لاش کو زندگی بھر کے لئے باقی رکھا جائے گا عبرت کی طور پر اگر ویسا یہ ہوتا تو پچھلے چودہ سال جو ہمارے گزرے ہیں یعنی اس میں عبرت کا سامان نہیں تھا اس کے لئے مصر میں یعنی مصری علماء کے تعداد اٹھا کے دیکھیا خیر الخرون سے لے کر کے یعنی صحابہ کے دور سے عبداللہ بن عمر بن عاص کے والد عمر بن عاص نے رضی اللہ عنہ نے جب فتح کیا تب سے لے کر کیا آپ تقریباً انیس سو بیس کے آس پاس جنس دن جب اس کی لاش ملی تھی فیرون کے نام پر اتنے سال میں پورا پورا اسلام مصر میں رہا ہے علماء رہے ہیں کسی نے تفسیر میں کسی بھی نکتے میں بات نہیں بیان کی کہ فیرون کے لاش بھی موجود ہے یہیں کہیں ہوگی اس کی تو اس کی یہ کی جائے پوری مملکہ تھے اسلامیہ تھی عمر بن خطاب کے دور میں یاجوج ماجوج کی دیوار کے تک جو چلے گئے تھے فیرون کے لاش سے متعلق کوئی خبر نہیں ملتی ہے بہرحال یہ ایک طرح سے تحقیق کے خلاف بات ہے محقق بات نہیں ہے کہ وہ فیرون کے لاش ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے کبھی ہم علمی اعتبار سے کبھی آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے لیکن اشارتاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی ایسی نادانی نہ کریں کہ ہم آنکھ بند کر کے کہہ دیں کہ وہ فیرون کا جثہ ہے نہیں غلط بات ہے وہ فیرون کا جثہ ہے کوئی تاریخی حوالہ نہیں ہے کوئی حتمی بات نہیں ہے اور کوئی ٹھوس علمی دلائل نہیں ہے کیونکہ یہ سب قرآنی آیات کے تفسیر مانی جائیں گے وہ قرآن کے تفسیر مانی جائیں گے کہ قرآنی مجید کے زیاد کے تناظر میں وہ اس کی لاش ہے کیسے کہہ سکتے ہیں یہ اس کے لئے جو ہے قرآن مجید کی تفسیر کے لئے اس جیسے ٹھوس درائل چاہیے یہ بہرحال کسی کی ہو سکتی ہے جو مل گئی ہو وہ وہی فیرون جو موسیٰ علیہ السلام زمانے میں تھا جیسے اللہ نے غرق کیا یہ وہی ہے یہ کہنے کی بہرحال علمی اعتبار سے علمی دنیا میں یہ کوئی مسلم چیز نہیں ہے آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے علماء جو ہے اس خلاش کے ملنے کے بعد سے آج تک ہیں کس نے تسلیم کیا اس کو کس نے مطلب ہاں کہا کس نے اس پر ایک مضمون لکھا بلکہ الٹا اور عدود ملیں گے آپ کو کہ وہ اس کی لاش نہیں ہے